موسیقی 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 اس کے بعد آپ نے یہاں اپنا نام ڈالنا ہے میں کوئی بھی نام ڈال دیتا ہوں مثال کے ذور پر میں ڈال دیتا ہوں بنگ کیوٹر ٹھیک ہے ایمیل بھی میں ڈال دیتا ہوں پاس وڑی ایہاں دالتا ہوں جیسے میں پاس وڑی ایہاں ڈال دوں گا ہم نے ایکس بٹن پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر انہیں فون نمبر مانگ رہے ہیں ہم یہاں پر ایمیل اٹریس پہ دکھتے ہیں آپ فون نمبر دال کے یہاں مانت ڈے یا سیلیک کر کے آپ اوکے کریں گے آپ کا اکاؤنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جو ہم نے ابھی اکاؤنٹ بنایا ہے اس کے ذریعے ہم یہاں سائن ان ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بینگ ٹیوٹر کے نام سے ہم سائن ان ہو چکے ہیں اب ہم نے چینل کس طرح سے بنانا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے ہم یہاں اس رائٹ کورنوں پر کلک کریں گے یہ ٹیب اپن ہو جائے گا ہم نے یہاں یور چینل کے اوپشن پر کلک کرنا ہے جیسے یور چینل کے اوپشن میں کلک کریں گے ہمارے سامنے یہ ونڈو آ جائے گی اب نام رکھنا چاہ رہے ہیں بینگ ٹیوٹر ٹھیک ہے ہم نے یہ کریئٹ چینل کے اوپشن پر کلک کر دیں گے لیکن اگر آپ کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں بزنیس اکاؤنٹ بنا چاہتے ہیں یا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں بٹر میں کلک کریں گے اس کا طریقہ ہم آپ کو ایک اور ویڈیو میں سمجھائیں گے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا چینل مکمل طور پر کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا سیٹنگ کرنی ہے اور کیا چیزیں ہمارے لئے کرنا لازمی ہے اور کیا چیزیں لازمی نہیں ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اب سب سے پہلے اگر آپ نے کوئی ویڈیو بنائے ہوئی ہے تو ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ یہاں سے بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا اوپر آپشن موجود ہے یہاں سے بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں پہلے ہم کسٹومائز کریں گے اپنے چینل کو کسٹومائز کے بٹر میں کلک کریں گے یہ دیکھیں ہمیں پہلے سب سے پہلے ایک لوگو چاہیے جو ہمارے بینگ ٹیوٹر کو پریزنٹ کرے گا لوگوں کے سامنے ایک بہت اچھا اور اٹریکٹیو لوگو چاہیے آپ کسی بھی ڈیزائنر کے ذریعے بنوا سکتے ہیں اور یا پھر ہمیں ایڈ چینل آرٹ بھی ڈیزائن کروانا ہے لوگو ڈیزائن کروانا لازمی ہے اور چینل آرٹ ڈیزائن کروانا بھی لازمی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں چند سیٹنگز کرنی ہوتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو اتاہتے ہیں سیٹنگ کے اوپر آپشن میں کلک کریں گے اب آپ یہ دیکھیں یہ کیپ آل مائی لائک ویڈیوز پرائیویٹ اگر ہم یوٹیوب کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ویڈیو پسند کرتے ہیں وہ لائک کرتے ہیں وہ بھی ہماری چینل پر نظر آنا شروع ہوتی ہے اس لئے ہم اس اوپشن کو آن رکھیں گے تاکہ وہ نظر نہ آئے اور جتنے بھی ہم نے چینل سبسکرائب کیا ہوئے ہیں وہ بھی نظر نہ آئے اس لئے ہم اس دوسرے اوپشن کو بھی آن رکھیں گے اس کے بعد ہم کوئی پلیلیسٹ ہمیں کسی کی پسند آتی ہے ہم اسے سیو کر لیتے ہیں وہ ہماری پلیلیسٹ میں سیو ہو جاتی ہے اس لئے وہ بھی کسی کو نظر نہ آئے وہ ہمیں اس اوپشن کو آن ہی رکھنا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں یہ سب چیزیں نظر آئیں تو ہم اس کو آف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین اوپشن دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتاہتے ہیں یہ فیچر چینل ہے اگر آپ کا ایک اور چینل ہے آپ اس کو اپنے اس چینل کے ذریعے پروموٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں ایڈ چینل کے اپر کلک کر کے اس چینل کا لنک دال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا وہ شو ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں سیکشن بناتے ہیں جیسے آپ کو کوئی ٹوپک ہوتے ہیں مختلف ویڈیوز کے ہم اس کے سیکشن بنا رہے تھے ہیں یہاں پر وہ سیٹنگ بھی ہم آپ کو بعد میں ہے جب ہم ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے کچھ تو ہم آپ کو اس وقت سکھائیں گے ہم ویڈیو یوٹیوب پر کس طرح اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے اوپر یہ اوپشن موجود ہے اس پر ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ اپلوڈ ویڈیو یا گو لائیو ہے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اس لئے اوپشن کو کلک کریں گے اب یہ دیکھیں یہ ایک نئی وینڈو ہمارے سامنے آگئی ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں سیلیکٹ فائل تو اپلوڈ یور ویڈیو یہاں سے ہم کلک کر کے فائل کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم کمپیٹر سو اٹھا کے یہاں پر ڈریک کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے اب ادھر جو ہمیں بہت سے چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک بہت ہی اچھا ٹائٹل لکھنے ہوتا ہے جس سے ہماری ویڈیو رینک کرنے میں مدد ملتی ہے تو ایک بہت زیادہ یوز ہونے والا ٹائٹل ہم یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں ایک ڈسکریپشن لکھنے ہوتی ہے ہمیں فل ڈسکریپشن دینی ہوتی ہے تاکہ ہماری ویڈیو کو جاننے میں آسانی ہو کہ ہماری ویڈیو کس ٹوپک پر ہے اور وہ اس کو دیکھنا پسند کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں ٹائگز بہت ہی زیادہ دیہان سے دالنے ہوتے ہیں ٹائگز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہمارے جو ویوورز ہیں وہ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں وہ سب چیزیں ہمیں اس میں دالنے ہوتی ہیں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ رینک کریں جتنے ٹوپ پر ہماری ویڈیو آئے گی بہتنے زیادہ چانسز ہیں ہمیں سبکرائبر ملنے کے اور ویوز ملنے کے ٹھیک ہے یہ تین سیٹنگز بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی کو بھی نیو یوٹیوبرز کو سمجھنے کے لیے اس کے بعد یہاں پر ہوتا ہے کسٹم تھمپنیل دالنے کا آپشن ٹھیک ہے کہ ہم تھمپنیل سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو ہماری ویڈیو کی شروع ہونے سے پہلے ہی سکین پر انتظر آئے گا تھمپنیل بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی ویورز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ اچھے ڈیزائن سے تھمپنیل کریٹ کریں تاکہ ہماری ویورز کو زیادہ زیادہ اٹریکشن مل سکے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اپشن ہے کہ ہم اسی وقت پبلک کرنا چاہتے ہیں یا انلسٹڈ رکھنا چاہتے ہیں پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں یا شیڈول پوسٹ بعد میں اپلوڈ ہو جائے وہ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہمیں وہ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹرانسلیشن ہے ہم جیسے یہاں اردو میں اپنا انگلیش میں ہم ٹائٹل دال رہے ہیں ڈسکیفن دال رہے ہیں ہم یہاں پر اس کے وہ اردو میں یا ہندی یا دوسری لفظوں میں بھی دوسری لینگویج میں بھی ٹرانسلیٹ دال سکتے ہیں تاکہ دوسرے کنٹریز کے ویورز کو بھی دیکھنے میں آسانی ہو اس کے بعد یہ ایڈوانس سیٹنگز ہوتی ہے ان کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں یہ ایک کٹیگری ہے آپ کی ویڈیو کس کٹیگری میں اپلوڈ ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں بہت ساری فیلم اینیمیشن دے رہی ہے آوٹوز ویکلز میوزک پین اینڈ پیٹس این اینیمال یہ بہت ساری انہوں نے کٹیگری دے رہی ہے وہ آپ سلیک کر لیں گے آپ کا چینل کس کٹیگری کے ویڈیو کس کٹیگری کے آپ اپلوڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لینگویج لیکنی ہے آپ کی لینگویج جو ویڈیو کے اندر ہے وہ کونسی ہے اردو ہے یا انگلیش ہے یا جو بھی آپ کی لینگویج ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر جو ضروری ہے وہ ریکارڈنگ ڈیٹ بزانے کہ آپ نے ریکارڈ کس دن یہ کی ہے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کومنٹس آپ کومنٹس کا اللہ کون دینا چاہتے ہیں ویورز کو کیوں کسی 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 کبھی کومنٹ کریں یا نہیں آپ یہاں سے بند کر سکتے ہیں یا پھر آپ پہلے دیکھیں گے ریویو دیں گے اس کے بعد آپ اس کو اجارت دے دیں گے تو وہ کومنٹ شو ہوئے گا بننا شو نہیں ہوئے گا تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کومنٹس رکھیں اس کے بعد یہاں دیکھ رہے ہیں یہ لائسنس ہے ہم اکثر سب کے سب سٹینڈرڈ یوٹیوب لائسنسی رکھتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اپنا کوپی رائٹ ہو کوئی اور ویڈیو اپلوڈ نہ کرسکے لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم کسی کو اور کو فری ہینڈ دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا چینل پر ہماری ویڈیو اپلوڈ کر لے تو ہم یہاں سے کریٹیو کومنٹ یعنی کہ سی سی ایٹریبیوشن کو دے سکتے ہیں یہاں پر یہ سیٹنگ جاننا بہت زیادہ ضروری تھی اس لئے ہم نے آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دی ہے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے لئے کیا کیا چیزیں لازمی ہیں اور ہمیں آنی چاہیے بہت اچھے تریقے سانے چاہیے سب سے پہلی بات ہمیں یوٹیوب میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے ویڈیو کے جو ٹائٹل رکھ میں ہمیں ہائیلی سرچ ٹائٹل رکھنا آنا چاہیے اگر ہمیں ہائیلی سرچ ٹائٹل رکھنا نہیں آئے گا تو ہماری ویڈیو رینک نہیں کرسکے گی رینک یعنی کہ ٹاپ پر آیا نہیں سکے گی یوٹیوب پر لاکھوں ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آپ کی وہ ویڈیو کسی بھی لاکھوں ویڈیو میں گائے بوجھے گی اور ویوورز تک نہیں پوچھ پائے گی اس لئے ہمیں ہائیلی سرچ ٹائٹل رکھنا لازمی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر ہوتی ہے دسکرپشن ہم جتنی زیادہ معلومات دسکرپشن پر دال سکتے ہیں وہ بھی ایک بہت ہی اچھے گوڈ مینر کے اندر اچھے انداز میں دالیں اور اس کے اندر ٹائٹل کو جو ہم نے دال ہے وہ بھی ہمیں ایک دو دفعہ اس میں دال دیں تاکہ ہماری ویڈیو کو سرچ کرنے میں یوٹیوب کو پہچاننے میں کہ ویڈیو کس ٹوپک کی ہے اور اپنے کس ویورز کو دکھانا ہے اس کو آسانی ہو وہ جب ہی رینک کرے گا اس لئے ہمیں بہت اچھا پروفیشنل ڈسکرپشن لکھنا آنا چاہیے تیسر نمبر پر ہے ٹائگز ہمیں ہائیلی سچ یا رینک ٹائگز دالنا آنا چاہیے ٹائگز وہ کیورڈز ہوتے ہیں جن کے ذریعے یوٹیوب پر کوئی بھی ویور سرچ کرتا ہے ویڈیوز کو اس لئے ہمیں وہ ٹائگز دالنے چاہیے جو زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ ٹائگز ہم کس طرح سے دالیں گے وہ ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں سمجھائیں گے ویڈیو کو رینک کرنے کے لئے دو تین چیزیں اور بھی ہونا لازمی ہے سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ہماری وائس ویڈیو کی جو وائس ہے وہ بہت زیادہ ساف ہونے چاہیے یعنی کسی بھی قسم کا بیک گرانڈ نوائس نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر دوسری بات کہ اس کے اندر یوٹیوب کی جو ویڈیو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں وہ ہائی کوالیٹی کی ہو اچھلی کوالیٹی کے اگر ویڈیو ہوئے گی تو اس کو رینک کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی اور اگر آپ یوٹیوب پر کسی بھی قسم کی مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں آنا بہت زیادہ ضروری ہیں ایک یوٹیوب کی کمیورٹی گائیڈ لائنز کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے اور دوسرا یوٹیوب کی کوپی ریٹ سٹرائک کے بارے میں کوپی ریٹ سٹرائک اور کمیورٹی گائیڈ لائنز کے بارے میں ہم آپ کو آنے والی نئے ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ سمجھائیں گے ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا بتا رہ جاتے ہیں کہ کوپی ریٹ سٹرائک کس طرح سے ہمارے چینل پر لگ سکتے ہیں اور ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں اگر ہم کسی اور یوٹیوبرز کی ویڈیوز کو اپنی ویڈیوز میں شامل کر کے اپلوڈ کرنے دیتے ہیں تو اس کے ذریعے اس کی وجہ سے ہمارے چینل پر کوپی ریٹ سٹرائک لگ سکتا ہے یا پھر ہم اس کی وائس جو ہے اپنے چینل پر کی ویڈیو میں استعمال کرتے ہیں اس وقت بھی ہمیں کوپی ریٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر وہ میوزک جو پہلے سے یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈ ہے وہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے اس کی وجہ سے بھی ہمیں کوپی ریٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ ان باتوں کا اور ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ویڈیوز کو بنائیں اور چینل کو پر ریگلری کام کریں تو آپ ایک مہینے کے اندر اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ابھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے اور آپ اسے تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بینگ ایکسپرٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پول سکے